بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام سروت فلیم ہے ناظرین ایک تو مسلم لیگ نواز کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر بہت اہم خبریں سامنے آ رہی ہیں مگر دوسرے اس کے علاوہ عدالتوں کے اندر بھی جو سماتے ہو رہی ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں اور عمومی طور پر عدالتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر پوری پاکستانی عوام کی نظریں ٹکی بھی ہوتی ہیں کیونکہ یہیں سے ایک معاملہ اٹھتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ پورے پاکستان کے اندر ہوتا ہے عدالتوں کے اندر بھی آج بڑا مصروف دن تھا بہت اہم اور بڑے بڑے کیسز تھے جو سمات کے لیے مقرر تھے اور اس کے علاوہ جو ایک نظر اور بھی ٹکی ہوئی ہے لوگوں کی وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کیا ہو رہا ہے اب سیاست میں جو ہو رہا ہے وہ کچھ جماعتوں کے لیے تو قابل برداشت ہیں مگر کچھ جماعتوں کے لیے ایسا لگتا ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہوتا چلا جا رہا ہے الیکشن کا موسم خدا خدا کر کے آ رہا ہے تو ایسے صورت میں بہت ساری ایسے رنگ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں عمومی طور پر جن کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے گزشتہ روز نون لیگ کی طرف سے جو ایک جلسہ ہوا جسے اب ایک کارنر میٹنگ کے طور پر پورٹرے کرنے کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اس جلسے کے اوپر بڑی شدید تنقید ہوئی ہے شادرہ کے اندر جو جلسہ ہوا ہے اس کے اندر پوری مشینری کا استعمال کر لیا گیا اور مریم بی بی جو کہ بڑی کرزمیٹک شخصیت کے مالک ہیں انہوں نے ایک خطاب بھی باقاعدہ طور پر کرنا تھا عموماً مریم بی بی جو خطاب کرتی ہیں وہ بڑے لمبے خطاب ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کی توجہ بھی اپنی طرف مرکوس کرا لیتی ہیں مگر آنیکسپیکٹر تھا یہ کہ مریم بی بی نے جب آئیں وہ سٹیج پہ اور جب انہوں نے خطاب کیا تو اپنے خطاب میں وہ گرد چمک نہیں دکھا سکی جو عمومی طور پر ان کے ہمیں لہجے میں سننے کو ملتی ہے اس کے وجہ سب سے زیادہ یہ اہم قرار دی جارہی ہے کیونکہ شادرہ میں جو جلسہ ہوا جو پنڈال تھا وہ جلسہ گاہ نہیں تھی بلکہ وہ ایک ایسا لگتا تھا کہ پرانے محلے کے ایک بڑی گلی ہے جس کے اندر بہت ساری کرسیاں لگا دی گئی ہیں عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا جلسوں کے حوالے سے بہت بڑے بڑے پنڈال ہیں جن کا انتظام کیا جاتا ہے اور جو شادرہ کے اندر جلسہ ہوا اب مسلم لیگ نواز کی طرف سے یہ خاص طور پر ہدایات تمام اطراف پہنچائی جارہی ہیں کہ اسے ایک کارنر میٹنگ قرار دیا جائے کیونکہ جلسے کے نام پر شرمندگی ہے جلسے کے نام پر یہ واضح ہو رہا ہے کہ ان کا ووٹ بینک لہور سے اب ٹوٹ چکا ہے لہوریوں نے جو اپنا فیصلہ کل رات دیا ہے اس کو دیکھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے کیونکہ پنجاب ہی تیہ کرتا ہے کہ کسی کی حکومت مرکز میں کس طرح سے بنے گی اور پنجاب کے اندر تمام شہروں کے علاوہ لہور شہر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اسی لیے نون لیگ کا اس کو گڑھ بھی کہا جاتا ہے ہوم گراؤنڈ کہا جاتا ہے تو کل یہ جو شادرہ کا جلسہ ہوا اس کے بعد صاف یہ پتہ چل رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان یا اپنے ہوم گراؤنڈ آنے سے خوف زدہ کیوں ہے اس بات میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے لیے کوئی فیس سیونگ کا ایک راستہ دیکھ رہے ہیں اور اسی فیس سیونگ کے ذریعے وہ پاکستان کے اندر آنا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے نہ تو ہوم گراؤنڈ کے اندر آ سکتے ہیں اور کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی جو گھر کی اپنی پیچ ہے جو ان کا اپنا ہوای ہلکا ہے وہ وہاں پر بھی اگر اوپن فیلڈ ملے گا تو وہاں پر بھی وہ الیکشن کے اندر حصہ نہیں لے سکیں گے کیونکہ اوپن فیلڈ ہوا تو ایسے صورت میں مسلم لیگ نون یا نواز شریف صاحب جو کوئی بھی ہوگا ان کا صفایہ کر دیا جائے گا مریم بی بی کو جو ہے وہ متبادل تو دیکھا جا رہا تھا نواز شریف صاحب کا لیکن اب چونکہ سیاسی لحاظ سے حالات بہت زیادہ بدل چکے ہیں لوگوں کی ہمدردیاں کسی طرف ایک طرف ہو چکی ہیں لوگوں کا انتقام ایک طرف ہوتا وہ ہمیں نظر آتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی حتمی تاریخ انناؤنس کر تو دی گئی ہے کہ 21 سکتمر کو پاکستان واپس آئیں گے مگر ابھی بھی بہت سارے اہم لوگ بہت ساری اہم سیاستی شخصیات اہم اور بڑے تجزیہ کار اور صحافی یہ بات ابھی بھی دعوے سے کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے واپسی کی تاریخ کبھی بھی کہیں بھی بلکل این موقع کے اوپر بھی تبدیل ہو سکتی ہے ختم ہو سکتی ہے اور نواز شریف صاحب جو پاکستان واپس آئیں گے تو وہ اوفیشلی اپنی پارٹی جو ہے وہ مریم بی بی کو ہینڈ آور کریں گے تو ایسے صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نون لی کے اندر بات سب کو معلوم ہے کہ اوفیشلی مریم بی بی کے حوالے نون لی کو کر دی جائے گی اور نواز شریف صاحب کے پاس واپس آنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے ویڈیو لنک پہ بیٹھ کے وہ تمام لوگوں کو اعتماد میں لے کر یہ کام نہیں کر سکتے اور یہ بھی وہ نہیں ہونے دیں گے کہ پوری زندگی کا ایک احساسہ ہے مسلم لیگ نون اس کو وہ وہاں سے بیٹھ کے جب مریم بی بی کو ہینڈ آور کریں گے پارٹی تو یہاں پر بہت سارے دھڑے بن جائیں گے ابھی تو ہمیں صرف عباسی صاحب کا ایک دھڑا نظر آتا ہے سادر فیٹ صاحب ہمیں خاموش نظر آتے ہیں تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے اندر بڑے سینئر سیاستدان ہیں جو کس وقت خاموش ہیں اور وہ کوئی بات نہیں کر رہے نہ وہ اپنی کوئی سائیڈ لے رہے ہیں نہ وہ ابھی کوئی بات کر رہے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آیا میاں نواشی صاحب واپس آئیں گے یا مریم بی بی کوئی پارٹی ہینڈ آور کی جائے گی کون سا طریقہ اپنایا جائے گا جس کے بعد وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے تو بہرحال لغور شہر نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور نون لیگ کو اسے بہت بڑا دھچکہ پہنچا ہے کیونکہ جلسے کے اندر جب مریم اور انگزیب صاحبہ کو دیکھا تو وہ بھی ہمیں خائف خائف نظر آئیں اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ذریعے ہدایات آگے پہنچائی گئی ہیں کہ جب بھی اس جلسے کے شادرہ کے حوالے سے کوئی خبر پبلک کی جائے یا کوئی فٹیجرز دکھائے جائیں ویجوز دکھائے جائیں تو اس میں یہ بتایا جائے کہ ایک کارنر میٹنگ تھی اور ایک کارنر میٹنگ کے اندر مریم بی بی نے ایک مختصر سا خطاب کیا تھا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ عمومی طور پر ان کے خطاب بڑے لمبے ہوتے ہیں طویل خطاب وہ کرتی ہیں اور لوگوں کو روکے رکھتی ہیں مگر حیرت انگیز طور پر خطاب بھی ان کا مختصر تھا گرہ چمک ان کے لہجے میں موجود نہیں تھی اور پنڈال کے اندر جو یہ دعویٰ کیا جارہا تھا کہ ہم نے بیس ہزار کے قریب کرسیاں لگائی ہیں وہ پنڈال نہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کھلی گلی تھی جس کے اندر یہ ساری کرسیاں لگائی گئی تھی یہ دعویٰ نولی کی طرف سے تھا کہ بیس ہزار کے قریب کرسیاں ہیں مگر جو لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے جو اس وقت فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں جو لوگوں کا رویہ سامنے آ رہا ہے جو ویڈیوز ہیں ان کے اندر لوگ یہ بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم تو نولی کے جلسوں میں یا ان کی میٹنگز کے اندر یا ان کی ریالیز کے اندر جو ہے اور ان کی روٹی بڑی مزیدی ہوتی ہے تو وہ روٹی کھانے کے لیے اکثر لوگ تمہاں پر صرف روٹی کھانے کے لیے آئے تھے یہ ایک ایسے چہرے کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ لوگ تنگ ہیں لوگوں کو ایک پولیسی چاہیے کیونکہ نفرت کا بیانیاں کسی کا کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا یہ بھارت نہیں ہے یہ پاکستان ہے بھارت کے اندر یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ کسی دوسرے مخالف کو زیر کرنے کے لیے اس کے اوپر یا تو پاکستان مخالف عزامات داگ دیا جاتے ہیں یا پھر اس کے خلاف نفرت کا ایک بیانیاں جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے اور پاکستان کے اندر یہ بیانیاں نہیں چلتا پاکستان کی عوام کو سٹریٹیجی چاہیے پلانز چاہیے نہ تو انہیں ہنڈا ونٹو فائیو چاہیے نہ وہ قرآن دازی کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں نہ ان کو مفت کی روٹی چاہیے وہ یہ مانگتے ہیں کہ ہماری نسل کے لیے ہمارے گھر کے لیے ہمارے مستقبل کے لیے کیا آپ لوگ کے پاس ہے اور جن لوگوں سے چوٹ کھائی ہو دوبارہ سے ان کو ووٹ دینا اتنا آسان نہیں ہوتا ایسے صورت میں جب لوگ بہت زیادہ آویر ہو چکے ہوں لوگوں کے پاس بہت زیادہ شعور آ چکا ہو تو اب جو وہاں پہ لوگ موجود تھے ان کی اکثریت وہاں پہ روٹی کھانے آئے بھی تھی بہت سارے لوگوں نے اندر رجیب و غریب قسم کے نعرے لگائے اور ایسے نعرے لگائے جو کہ موجودہ مریم بی بی جو وہاں پر موجود تھی یا نون لے کے جو لوگ موجود تھے ان کو ناراض کر دینے کیلئے کافی تھے اور پھر بار بار ایک ایسی شخصیت کا نام لیا جا رہا تھا جس کے خلاف اس وقت میں بظاہر پورا اتحاد ہوتا وہ نظر آتا ہے یا جس کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں نے ایک اتحاد کر لیا تھا جسے ہم پی ڈی ایم کا اتحاد کہتے ہیں وہ پاکستان تریکی انصاف کے خلاف وہ اتحاد تھا جب وہ گورنمنٹ سے دستبردار دستبردار نہیں بلکہ ان کو بے دخل کیا گیا تو یہ وہ ساری چیزیں تھی اور اس کے علاوہ ابھی الیکشن مہین تو شروع ہو چکی نون لی کے الیکشن مہین شروع ہو چکی اگر اسی طرح کے فلوپ جلسے ہوتے رہے تو ایسی صورت میں لگتا ہے کہ نوازشیر صاحب بہت زیادہ ناراض ہوں گے واپس نہیں آئیں گے ابھی ایک شادرہ کے اندر جو یہ جلسہ ہوا ہے یا جلسی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں سنا گیا ہے کہ لندن کے اندر بہت زیادہ گرمی دکھائی ہے مہین شروع صاحب نے کہ تمام بڑے بڑے لوگ اس وقت لہور کے اندر موجود ہیں لہور ان کا ہوم گراؤنڈ ہے لہور کے اندر ان کا سب سے زیادہ موڈ مہنک ہے تو ایسا کیا ہوا کہ شادرہ بہت پرانا علاقہ ہے اگر آپ لہور کے پٹی کو جانتے ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شادرہ بہت پرانے ایریاز کے اندر لہور کے آتا ہے اور جس کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف نون لیگ بولتی ہے نون لیگ کا شیر بولتا ہے وہاں پہ جب ووٹ پہ ٹھپا لگتا ہے تو وہ شیر پہ لگایا جاتا ہے تو وہ نواز شریف صاحب نے لندن سے بہت زیادہ گرمی دکھائی ہے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اگر ہم لہور کو فتح نہیں کر پائے شادرہ کی ایک گلی نہیں ہم فتح کر پائے تو ہم پاکستان کے اندر اپنی حکومت کس طرح سے بنایا جائیں گے جو یہ دعویٰ نوازیو صاحب کر رہے ہیں ایک طرف تو الیکشن کا محول بنتا وہ نظر آ رہے ہیں مگر دوسری طرف جی یو آئی فیک کے جو تحافظات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیں اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کافی تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے الیکشن کمیشنی کی طرف سے یہ ایناؤنسمنٹ آئی ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہوگا جینوری کے آخری ہفتے میں ہوگا تاریخ گو کے ابھی نہیں آئی پیپلز پارٹی اس پر خاموش نظر آتی ہے مگر جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے اب وہ یہ ایک اور بیانگیں لے کر سامنے آگئے وہ کہتے کہ جی جینوری میں سردی بہت زیادہ ہوگی الیکشن کا تو محصہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے ناتو نمائندگان باہر نکل سکتے ہیں الیکشن مہین کے لیے نہ ہمارا ووٹر نکل سکتا ہے اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جمیت المائی اسلام کا جو ووٹ بینک ہے وہ قبلی پٹی میں بہت زیادہ موجود ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے مگر اس کے باوجود لوگ وہاں سے کیسے نکلیں گے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہاں سے ووٹر نکلے سخت زردی اور برف باری کے اندر نکلے اور آنکر جانوری کے مہینے میں ووٹ کاسٹ کر کے جائے دیکھا جائے تو اکلے ہاتھ سے مولانا صاحب اور ان کی جماعت ہے وہ بلکہ صحیح بیانگا لے کر آئی ہے مگر ایک مہینہ ہوگا الیکشن کمیشن کو یہ اناؤنس کی ہوئے جانوری کا تو ایک مہینہ پہلے تک مولانا فضل امان یا ان کی جماعت کی طرف سے کوئی ریزرویشن کیوں نہیں آئی دوسری بات یہ ہے کہ اگر تمام پارٹیوں کو جب بلایا گیا تھا مجھے اچھے سا یاد ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو ون بائی ون بلائے گیا تھا ان کے ساتھ میل ملاقاتیں ہوئی تھی اور اس کے بعد کچھ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے لیکن اس وقت جب ان جماعتوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تب یہ نہیں بتایا گیا کہ اگر آپ جانوری کے ڈیر دیں گے یا آپ نوے دن کے پروسس کو آگے لے جا کر معاملہ کو آگے بڑھائیں گے سے ممکن ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ عرضی کیوں نہیں ڈالی گئی اور آج ایک مہینے کے بعد جی یو آئی فے کو یہ ہوش کیوں آیا ہے کہ جناب جینوری کے اندر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا یہ ساری جو ہیں معاملات ہی الیکشن کو سبٹاس کرنے کی کوششیں ہیں اب الیکشن ہونا چاہیے یا جینوری میں تو یہ جینوری میں ورنہ فروری کیونکہ اس سے آگے جانے کے امکانات کم ہیں مگر اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ایسے صورت میں بہت زیادہ مشکلات ہیں جو آڑے آ جائیں گی اس کے علاوہ مہنگائی کے حوالے سے لوگ بڑا احتجاج کر رہے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہو رہی ہے جو آزاد کشمیر کے اندر اس وقت صورتحال ہے وہ بڑی گمبیر ہے بجلی کبیلوں کا معاملہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے تو یہ سارے آٹومیٹکلی ایسے ایشیوز ہیں جن کے اوپر چاہتے نہ چاہتے بادری نخواستہ عدالتوں کو درخواست کرنی پڑتی ہے کہ عدالتیں اپنا اس کے اندر رول پلے کریں ویسے تو ہماری عدالتیں بہت مصروف رہتی ہیں جیسے سائیفر کا کیس تھا وہ بھی معاملہ تھا بڑا امپورٹن کیس تھا سائیفر کا اس کے اندر جو شاہ خاور صاحب نے دلائل دیا وہ اپنی تائیں بلکل ٹھیک تھے مگر اس کے علاوہ جو پاکستان تلک انصاف کے وقیل نے دلائل دیے وہ زیادہ حقیقت کے اوپر مبنی تھے اور ویسے بھی آج زمانت بادرس گرفتاری کا معاملہ تھا تو سائیفر کے حوالے سے چیزیں آٹومیٹکلی سامنے آ رہی ہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی کڑا وقت رہے گا پاکستان تلک انصاف کے اوپر اتنی جلدی ان کے لیے ریلیکسیشن نہیں ہونے والی کیونکہ جس قسم کے کیسز ہیں اور کیسز کی بھرمار ہے لیکن ایک اور چیز جو ہونی چاہیے اور لازمی طور پر ہونی چاہیے اگر ہمارے ملک کا چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس قاضی فائزیسا پریکٹرس اور پروسیجر ایکٹ کے اوپر فل یا لارجر بینچ بٹھا کر تو وہ اوپن سماعت ہو سکتی ہے پورا پاکستان اس کی پروسیڈنگز کو سن سکتا ہے دیکھ سکتا ہے تو اس میں کوئی شباہ یا اس میں کوئی مزاہکہ نہیں ہے کہ جو پینیما کا کیس تھا وہ بھی ڈریکٹلی اوپن ہونا چاہیے اور یہ بار بار انہوں نے کہا ہے کہ اگر نوازشیف صاحب کو اتنا مسئلہ ہے یا نونلی کو اتنا مسئلہ ہے تو ہم ڈیوان کرتے کہ پینیما کے کیس ٹو ہے وہ اوپن ہیرنگ ہونی چاہیے اوپن سماعت ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اسی طرح سے یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سائیفر کا کیس ایسا ہے جس کی ویرہ سے پاکستان کے اندر ایک بے یقینی کی صورتحال بڑی پاکستان کی جو معیشہ ڈدمگائی وہ سائیفر کا ہی معاملہ تھا سارا آ گیا ہے وہ سائیفر کا بول جائے جو پچیس کروڑ عوام اٹھا رہے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سائیفر کے جو کیس کے سماعت ہونے چاہیے وہ اوپن سماعت ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کے ایک آدمی اگر جھوٹ بول رہا ہے آپ لوگوں نے اس کو مسیحہ بنا دیا وہ سامنے آنا چاہیے کہ وہ جھوٹا ہے یا نہیں جھوٹا ہے اور سائیفر کے اندر اگر پاکستان کے اندر مداخلت ہوئی ہے اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوئی ہے باوجود اس کے جن لوگوں نے کہا تھا مداخلت ہوئی ہے وہ سارے گواہوں کی لسٹ کے اندر شامل ہو گئے ہیں تو اوپن سماعت کے اندر ساری صورتحال کلیر ہوگی پاکستان کی معیشت کو سیاست کو اور اس کی بنیادوں کو بچانے کے لئے اس ایک عام کیس جو ہے اس کا انصاف اس کے اوپر ہونا چاہیے اس کا کھرا نکلنا چاہیے کہ پرابلم کہاں تھی کیا جو جیل کی بیارک میں بیٹھا وہ آدمی ہے وہ جھوٹا ہے یا وہ لوگ جھوٹے ہیں جن کے اوپر وہ کلیم کرتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں تو سائیفر کیس کی اگر ان کی جماعت یہ ڈیماند کری کہ اوپن ہیرنگ ہونی چاہیے تو ضرور ہونی چاہیے اگر ایف آئی یہ سمجھتی ہے شاہ خاور صاحب یہ سمجھتے ہیں جو پروسیکیوشن کے لئے وہاں پر تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کچھ ایسے ہونے ٹھوز سے رائز دینے ہوگے جس سے یہ ثابت ہو کہ اس کے سماعت ان کیمرہ ہوگی مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں خدا حافظ